کسان بھائیوں نمسکار سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل تھاکڑ اگری کلچر میں کسان بھائیوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں لیسن کے کند کو بڑھا کرنے کے بارے میں لیسن کے کند کا اکار ہم کس پرکار سے بڑھا سکتے ہیں لیسن کے کند کا اکار بڑھانے کے لیے ہمیں کون سے خاد کا اپیو کرنا چاہیے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی کے اوپر بات کرنے والے ہیں اور ایک ایسے خات کے بارے میں اس ویڈیو میں جانیں گے جس کا اپیو کر کے ہم لیسون کے کند کا آکار بڑھا سکتے ہیں اس سمائے پر ادکتر کسان پویو کی فصل جو ہے ستر سے اسی یا پھر نبی دنوں کی اسٹیج میں پہنچ چکی ہے اور اس استدی میں لیسون کی فصل میں کند بننا چالو ہو جاتا ہے اور اسی سمائے پر لیسون کی فصل میں کچھ پوسکتہ تو ہمیں ڈالنا پڑتا ہے جس سے لیسون کے کند کا اچھی طریقے سے وکاس ہو سکے تو لیسون میں کند بنتے سمائے مطلب کی ستر سے نبی دن یا پھر سو دن کے بیچ میں ہمیں کون سا ایسا خات ڈالنا چاہیے جسے کی کند کا آکار بڑا بن سکے تو پوری جانکاری اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہے پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک پورا جرور دیکھے گا اور کسان بھائیو ویڈیو شروع کرے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئیں یا پھر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے اور اس کے پاس میں ایک گھنٹے کے نسان کو جرور دبا دیجئے تاکہ اسی پرکار کے نئی نئی جانکارے آپ کو ہمارے چینل کے ماتن سے ملتی رہیں کسان بھائیو لیسون کے کند کو بڑا ہم دو طریقوں سے کر سکتے ہیں مطلب کہ کند بنتے سمائیں ہم دو طریقوں سے لیسون کے کند کا اکار بڑا سکتے ہیں اب پہلا تو ہم ایک خاد کا اپیو کر کے لیسون کے کند کا اکار بڑا سکتے ہیں اور دوسرا ہم پلانٹ کروز ریگولیٹر کا اسپری کر کے لیسون کے کند کا اکار بڑا سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں ہم کیول خاد کے بارے میں ہی بات کریں گے دونوں چیزوں کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ویڈیو کافی بڑا ہو جاتا ہے اس لئے اس ویڈیو میں ہم کیول خاد والا جو ہے ٹیکنک بتانے والے ہیں اور اگر آپ پلانٹ کروز ریگولیٹر والا جو ٹیکنک جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں کمنٹ کر کے پوچھ لیجیگا تاکہ آنے والے سمجھ میں ہم اس کے اوپر بھی ویڈیو آپ کو دے سکیں اب بات کرتے ہیں اس خاد کے بارے میں دیکھیں کسان بھائیو جب لیسون میں کند بنتا ہے تو اس سمجھ پر لیسون کی پسل کو پوٹاس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور اگر ہم پوٹاس اس میں ڈال دیتے ہیں تو لیسون کا کند کافی اچھی طریقے سے وکشت ہوتا ہے اور اس کا جو پردہ رہتا ہے وہ بھی مجبوط رہتا ہے اور اس کی کوالیٹی بڑیہ نکلتی ہے تو پوٹاس کی پورتی کے لیے ادھکتر کسان بھائیو میوریٹ و پوٹاس ڈالتے ہیں اور بہت سارے کسان بھائیو کی کمنٹ بھی ہم نے دیکھے ہے کہ کیا ہم سار دن کے بعد میں میوریٹ و پوٹاس ڈال سکتے ہیں تو دیکھیں کسان بھائیو لیسون میں کند بننے والی جو اسٹیج رہتی ہے اس سمئے پر آپ کو میوریٹ و پوٹاس کا اپیوگ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میوریٹ و پوٹاس کا جو ریجلٹ ملتا ہے وہ اس کا ریجلٹ ملنے میں تھوڑا سمیں لگتا ہے مطلب کہ 20 سے 25 دن میں اس کا اثر دکھنا چلو ہوتا ہے تو ہمیں میوریٹ و پوٹاس کی جگہ ایسا کھار ڈالنا ہے جس کا ریجلٹ فرسٹ مل سکے مطلب 4 سے 5 یا پھر 7 دن کے اندر ہی اس کا ریجلٹ مل جائے تو ایسے خاد کے روپ میں ہم NPK 0050 جو کی پانی میں گلنسیل خاد آتا ہے اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں NPK گلنسیل جو خاد آتا ہے 0050 اس میں 50% پوٹاس پایا جاتا ہے اور اس خاد کا اپیوگ ہم اسپریے کے مادیم سے بھی کر سکتے ہیں اور جمین میں چلا بھی سکتے ہیں اگر آپ اسپریے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک کلوگرام پرتی اکڑ کی حساب سے اس کی مادرہ رکھ سکتے ہیں اور پرتی پمپ میں 100 گرام اس کی مادرہ رکھ کر اسپریے کر سکتے ہیں اور اگر آپ جمین میں چلانا چاہتے ہیں تو 3 کلوگرام پرتی اکڑ کی حساب سے آپ کو اس کی مادرہ لینی بڑھے گی اگر آپ اسپریے کرتے ہیں تو اسپریے میں اس کا کافی اچھا ریجلٹ ملتا ہے تو میرے حساب سے اسپریے کرنا ہی ٹھیک رہے گا NPK 0050 ایک کلوگرام پرتی اکڑ کے حساب سے آپ کند بنتے سمیں لیسون کی پسل میں اسپری کر دیجئے آپ کے جو لیسون کا کند ہوگا کافی اچھی طریقے سے وکشت ہوگا اور اس کا پردہ بھی اچھا رہے گا مضبوط رہے گا اور لیسون کی بہت ہی ساندار کوالیٹی بنے گی کسان بھائیوں ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیے گا تاکہ ہمیں بھی پتہ سہل سکے گی آپ کو جانکاری کیسے لگی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب جرور کیجئے گا چلی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے دھنیواد چھے جوان جے کسان